السلام علیکم کراچی میں لرزا خیز رکیتی مزاہمت پر نوجوان تالیبین کو قتل کرنے والے ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا پورے شہر میں خوف و حراس مقتول بلال ناصر کی نماز جنازہ آدھا کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چھپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز رکیتی کی واردات کے دوران مزاہمت پر گولیاں مار کر قتل کیے جانے کے واقعے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے دوسرے کی گرفتاری کے لیے پولیس چاپے مار رہی ہے پولیس کے مطابق ملزم اس سے پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے گرفتاری کے دوران ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ملزم کو تیکنیکی بنیادوں پر کاربائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا جس نے دوران تفتیش اس سے پہلے بھی کئی وارداتوں کے اعتراف کر لیا ہے یاد رہے کہ این ایڈی انیورسٹی کے طالبین بلال ولد ناصر کو گزشتہ روز انیورسٹی روڈ پر دو ڈاکو نے لوٹ مار کی واردات کے دوران مزاہمت کرنے پر گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا مقتول پیٹرولیم ٹیکنالوجی میں تھرڈ ائر کا طالبین فیڈرل بی ایریا دستگیر سوسائٹی کا رہائشی اور چار بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا مقتول کو آہوں اور سسکیوں کی درمیان سپرد خاک کر دیا گیا اس موقع پر فیضہ سوگوار اور ہر آنکھ اشکبار تھی